ہیلو برمین اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ساتھ میرے نام بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں بخت کی ریسپیز تو آج میں آپ کے ساتھ زنگر بنانے کی مکمل ریسپی شیئر کر رہا ہوں چکن کون سا استعمال کرنا ہے کیسے اس کو واش کرنا ہے کرمز کیسے بنانے کیونکہ کرمز جو ہے وہ میجر مسئلہ ہوتا ہے جب ہم گھر میں زنگر بناتے ہیں یا تو ہارڈ بنتے ہیں اور یا تو اچھے نہیں بنتے تو اس میں مکمل طور پر آپ کو بتاؤں گا کیسے آپ نے بنانے ہیں تو بہت ہی یوسفل سی ریسپی آپ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ریسپی کو انڈ تک دیکھیں سکپ بلکل نہیں کرنا تو آج یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں زنگر بنانے کے لیے آپ نے تھائی کا استعمال کرنا ہے ہڈی اس میں سے ریموف کر دینی ہے جس ٹیم یہ بون لیس چکن ہو گیا ہے میرے پاس یہاں پہ پانچ تھائی ہیں میں پانچ تھائی کا مسالہ تیار کروں گا اور اس کی میرینیشن کروں گا تو تھائی ہم کیوں استعمال کرتے ہیں کیونکہ تھائی جوتی ہے وہ زیادہ جوسی تیار ہوتی ہے پکنے کے بعد زیادہ سوفٹ ہوتی ہے چیسٹ کی نسبت تو یہاں پہ آپ تھائی کا استعمال کریں اور پہلے اس کو کریں گے واش تاکہ اس کا جو سارا بلڈ ہے اس میں سے جو سمیل بغیرہ وہ ریموف جائے تو واش اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے ایک باول کے اندر تھائی بغیرہ ڈال دینی ہے ٹھیک ہے اس میں جائے گا دو سے دھائی ٹیبل سپون آپ اس میں سرکا ایڈ کریں سفیہ سرکا اور ساتھ اس کے اندر آپ شامل کر دیں تقریباً ایک ٹی سپون بھر کے نمک کا اب اس کو آپ نے اچھے طریقے سے اس کے اندر ملنا ہے جس سے کیا ہوگا کہ سارا جو بلڈ وغیرہ ایکسٹا ہوگا وہ نکل جائے گا اور سمیل وغیرہ ختم ہو جائے گی اور اس کے اندر جو ریشے ہیں وہ اس طرح ملنے سے سرکے کے اندر توڑ جائیں گے نرم ہو جائیں گے اچھا اور جوسی تیار ہوگا تو یہ دیکھیں ابھی چکن سفیہ دونے لگے اس طرح جو چکن آپ کا سفیہ دو جائے گا مطلب ایکسٹا جو بلڈ ہوگا وہ سارا اس میں سے ریموو ہو جائے گا تو آپ چاہیں تو اس کو ابھی واش کر لیں یا اس کو دو تین منٹ رکھیں جس سے کہ یہ اور اچھے طریقے سے واش ہو جائے گا پھر اس کی ہم کریں گے میرینیشن ابھی کیا اس کو ہم نے واش کر لینا ہے یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ سفیہ دو گیا چکن کو میں نے واش کر لیا سرکا اور نمک لگایا تھا اچھے طریقے سے اس میں سے نمک اور سرکا آپ نے اچھے طریقے سے ریموو کرنا ہے تاکہ جب میرینیشن کریں گے تو اس نمک سے جو ہے وہ زائقہ خراب ہو سکتا ہے اور جس کے اوپر فیٹ لگا ہوا ہے ایکسٹا یہ آپ نے لگا رہن دینا ہے اس سے جو ہے وہ زیادہ جوسی بنے گا جب اس کو ہم پکائیں گے تو یہ واش ہو گیا ساف ہو گیا اب اس کی ہم میرینیشن کا مسالہ تیار کرتے ہیں تو میرینیشن میں بیسک سے مسالے جائیں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون اس پر ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ بڑا چھا ٹیس دیتا ہے چاٹ مسالہ اس کے اندر اور کٹی ہوئی لال مرچ بھی ون ٹی سپون آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اس کا فلیور بہت اچھا ہے ساتھ اس کے اندر ون ٹی سپون سے تھوڑا سا کم جو ہے وہ نمک ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون حلدی جائے گی کلر بہت اچھا آئے گا اس کے ساتھ ایک ٹی بل سپون بھر کے اس کے اندر میں ایڈ کر رہا ہوں چکن پاودر کا چکن پاودر سے جو ٹیسٹ اینا زنگر کا وہ بڑا انہینس ہوتا ہے بڑا ہی زبردست بن جاتا ہے اور یہاں پہ تقریباً ہاف ٹی سپون تو تھوڑی سی کم جو ہے وہ پنچ اوف اس میں میں سٹرک ایسل یعنی کہ ٹاٹری آئڈ کر رہا ہوں ٹاٹری سے ٹیسٹ اچھا بنتا ہے بڑا مزیدار بنتا ہے کیونکہ لیمن جوس کا استعمال میں یہاں پہ نہیں کر رہا اور پھر اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹی بل سپون بھر کے ادرک لسن کا پیسٹ فریش پیسٹ استعمال کر رہا ہوں اس کا ذائقہ پاودر سے زیادہ اچھا آتا ہے اگر آپ پاس پاودر ہے تو آپ پاودر بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے آپ نے میرینیٹ کر لینا ہے مسالے کے اندر یہ دیکھیں اس کے اندر میں نے سٹرک ایسل یعنی ٹاٹری کا استعمال کیا اگر آپ کے پاس سٹرک ایسل نہیں ہے تو آپ اس کی بجائے لیمن جوس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور دوسرا میں نے چکن پاودر استعمال کیا وہ آپ کو کسی بھی شاپ سے ازلی مل جائے گا چھوٹا پیکٹ آپ کو مل جائے گا چکن پاودر ڈالنے کا مقصد یہ ہے اس سے جو فلیور ہے چکن کا وہ بڑا انہنس آتا ہے اور کشبو بڑی اچھی سی آتی ہے تو چکن پاودر استعمال کریں اگر نہیں ہے تو آپ اس کو اس کی بکر سکتے ہیں کوئی مسالہ نہیں ہے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ایسے یہاں پر میرینیٹ کر لینا ہے مسالہ جو ہے وہ سارا اس کے اوپر اچھے طریقے سے لگ جانا چاہیے تاکہ اندر تک جو مسالہ ہے وہ ابزورب ہو یہ دیکھیں اس کو مسالہ لگ گیا اچھے طریقے سے سارا ہر طرف اس کو آپ نے مسالہ لگا لینا تو بڑی بیسک سی میرینیشن کے ساتھ ہم نے مسالہ لگا لیا ہے میرینیشن کا جو پروسیس ہے وہ ہر چکن کے لیے چکن کی کوئی بھی ریسپی ہے کم از کم دس سے بارہ گھنٹے ہونا چاہیے یا اس کو آپ اوور نائٹ کریں جس سے زیادہ ٹیسٹی مسالہ اندر تک جاتا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور جوسی تیار ہوتا ہے اگر کم تائم ہے تو آپ کم از کم از کو دو سے ڈھائی گھنٹے بھی میرینیشن لازمی دیں اب اس کو میں میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیتا ہوں ملتے ہیں بعد میں تو چکن ہو گیا دیکھیں میرینیٹ اچھا طریقے سے مسالہ اس کو لگ چکا ہے ابزورب ہو گیا ہے مسالہ اس کے اندر اب اس کی ہم نے کرنا ہے کوٹ اور فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے میدہ لیا ہے اس کو میدہ کو آپ نے اچھا سا باریک چھنا ہوا میدہ لینا ہے اس کے اندر کوئی ڈلی نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو اسی کی وجہ سے کرمز آپ کے اچھے بنیں گے تو پہلے آپ نے کہا کرنا ہے ایک پیس کوٹھانا ہے ٹھیک ہے اور میدے کے اندر آپ نے اس کو آپ نے کوٹ کرنا ہے یہ اس کی فرسٹ کوٹنگ ہے میدے کے اندر میں نے کوئی بھی چیز شامل نہیں کی کیونکہ ہم نے میرینیشن کا مسالہ جو ہے وہ اچھا لگایا ہے زیادہ دیر تک لگا کر رکھا ہے تو اس کے اندر ابزورب ہو جائے گا مسالہ تو میدے کے اندر کوئی نمک کوئی مسالہ آپ نے شامل نہیں کرنا سمپل پلین میدہ ہے یہ اس کی یہ فرسٹ کوٹنگ ہے اس کو اب آپ نے سے جھاڑنا ہے اچھے طریقے سے اس کو پلین پانی کے اندر آپ نے شامل کرنا ہے تاکہ جو میدے اس کے اوپر لگا ہوا ہے وہ اس کے اوپر جوڑ جائے سادہ پانی ہے کوئی بچیز پانی کے بھی شامل نہیں کی ہوئی دیکھیں میدے اس کے اوپر جوڑ گیا ہے اب اس کو دوبارہ آپ نے میدے کے اندر ایسے رکھ کے کوٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کے کرمز بنیں گے اچھے سے اب آپ نے میدے کو ایسے پکڑنا ہے پیس کو پکڑنا ہے اور آپ نے ایسے اس کے اندر اس کو رول کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے دبانا ہے پریس کرنا ہے اس کے اوپر کرمز جو ہیں وہ نیچرل کرمز بنیں گے اسی میدے کے ساتھ اس طرح آپ نے اس کو کرنا ہے اور اچھے طریقے سے پھر اس کے اوپر سے جو میدہ ہے وہ جھاڑ لینا ہے ایکسٹرائی اس کے اوپر میدہ لگا نہیں ہونا چاہیے یہ تو جو کرمز ہیں وہ سخت ہو جائیں گے میدے کی وجہ سے یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر دیکھیں نیچرل کرمز بن گئے ہیں یہ دیکھیں کیا زبر رست ہے اب اس کو آپ نے ایسے ہی سیدھا آئل کے اندرے ڈالنا ہے یہ دیکھیں ایسے آئل جو ہے وہ آپ نے نارمل سوڑا سا زیادہ گرم رکھنا ہے میڈیم سا یہ دیکھیں ایک اور میں نے تیار کیا ایسے بلکل یہ نیچرل کرمز اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں ایکسٹرائی مہدہ سارا اس کے اوپر سے آپ نے ایسے کر کے جھاڑ دینا ہے ٹھیک ہو گئے نظر آرہا ہے آپ کو زبردستا اب اس کو آپ نے بالکل ایسے ہی جیسے پہلے ہم نے آئل میں ڈالا ہے اس کو بھی آئل میں ایسے ڈپ کر دیں گے تو دیکھیں یہاں پہ بڑا بہترین سا زنگر ہمارا تیار ہو گیا ہے تقریباً چھے سے سات منھ لگیں اس کو تیار ہونے میں اور دیکھیں کرمز اس کے اوپر نیچرل کرمز بڑے زبردست سے آئے ہیں یہ دیکھیں اور سوفٹ کرمز ہیں بالکل سوفٹ تو بہت ہی زبردست ہیں ہلکا سے اس کا جو آئل ہے اس کو یہاں سے نکال لیں گے تاکہ جو زیادہ آئل اس میں سے ہے وہ ریموو ہو جائے اور آئلی آئلی مارا زنگر نہ ہو یہ دیکھیں ایسے اس کو نکال لیں یہ دونوں زنگر ہم نے تیار کر لیا ہے دیکھیں بہت ہی زبردست سے تیار ہوئے ہیں کرمز اس کے اوپر دیکھیں نیچرل کرمز بنے ہیں زبردست سے کر کے کرسپی سا بنایا ہے دیکھیں یہ دیکھیں کرسپی سے کرمز کوئی ہارڈ کرمز نہیں ہے سوفٹ کرمز اس میں تیار ہوئے ہیں اب اس کی کرتے ہیں ازیمبلنگ تو زنگر ہم نے تیار کر لیا ہے اب ہم نے برگر کے جو برگر باننا ہے اس کو ہلکا سا ٹوست کرنا ہے تو ڈان کا استعمال کر رہا ہوں یہ دیکھیں ایسے نیچے سے ہلکا سا ٹوست ہو جائے گا اور جو سوس کا سٹیپ پہنا ہے اس میں زنگر کے اندر سوس نہیں بنائی جاتی کمرشلی بھی جو ریسپی اس کے اندر وہ سمپل مایونیز استعمال کرتے ہیں اور چلی گارلک سوس استعمال کرتے ہیں جو برگر سوس ہوتی ہے وہ گریل برگر بنانے میں پیٹی برگر چکن پیٹی بیف پیٹی برگر وغیرہ استعمال ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم سوس تیار نہیں کریں گے سمپل مایونیز استعمال کریں گے اور ساتھ چلی گارلک سوس تو دیکھیں برگر جو ہیں وہ ٹوست ہو گئے ہیں ہلکا سا کلر آگیا تھوڑا سا یہ ہارڈ ہو گیا تیار ہو گیا اب اس کو یہاں سے نکال لیں گے پہن میں سے اب کرتے ہیں اس کی زیمبلنگ تو سب سے پہلے لگائیں گے مایونیز یہ گئی دوسرے کے اوپر مایونیز ٹھیک ہو گیا اور اس کے اوپر لگائیں گے چلی گارلک سوس زبردست یہاں پہ میں شامل کر رہا ہوں بنگو بی بنگو بی کے پتے میں نے بریگ بریگ کٹے ہیں کیونکہ آج کل موسم ایسا ہے کہ وہ جو سلاد پتہ ہے وہ ملتا نہیں ہے تو بنگو بی یہاں پہ شامل کرتے ہیں سردیوں کے اندر سلاد پتہ ملتا ہے اب اس کے اوپر اٹ کریں گے زنگر کا پیس اور بنگو بی جو ہے وہ دوسرے کے اوپر بھی ایسے لگا لیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے اوپر بھی شامل کر دیں گے یہ زنگر کا جو ہمارا پیس ہم نے تیار کیا ہے اچھا یہاں پہ میں چیز کے سلائس کا استعمال کر رہا ہوں یہ اپشنل ہے آپ نے اگر ایڈ کرنے ایڈ کر لیں مجھے دارا چیز والا جو زنگر ہے وہ زیادہ مزدار لگتا ہے لیکن کمرشل جو نارملی چیز ایڈ نہیں کرتا ہے یہ برگر والی چیز ہے آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا بہترین سا زنگر برگر ہو گیا تیار دیکھیں کیا زبر رست ہے بہترین سی لک آگئی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں توڑ کے یہ دیکھیں اس کو میں نے ایسے پکڑا ہے اور یہ توڑ لیا کیا بات ہے یہ دیکھیں کتنا جوسی تیار ہوگا ہے یہ دیکھیں کیا بات ہے بوٹی بہت اس کی سوفٹ تیار ہوئی ہے بہت ہی زبر رست ہے سوفٹ سے اور کمپلیٹ ریسپی ہے گھر میں کیوں بنائیں کیونکہ دیکھیں اب مہنگائی ہوگئی ہے مارکٹ شیک تو برگر مہنگا ملتا ہے اور وہ ایک تھائی میں سے دو تھائیاں نکال کر برگر تیار کرتے ہیں تو وہ سارا اوپر ایک میدے کی کوٹنگ ہوتی ہے گھر میں تیار کرنے سستہ پڑے گا اور مزہدار بنے گا کیونکہ ہم اس میں اپنی مرضی کے اچھے انگریڈنٹس استعمال کر رہے ہیں ایسی مزہدار سی اوٹھینٹک کمرشل ریسپی دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ